اور مقامی ہٹیل میں ریٹس پاکستان اور محکمہ زراد کے تعاون سے صاحب پانی کی حفاظت کے حوالے سے ٹریننگ کا احتمام کیا گیا حافظ صالح محمد سے بات کریں گے جی صالح اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل آج مقامی ہٹل کے اندر جو ہے وہ ریڈ اور گیو پاکستان کے حوالے سے مشترکہ طور پر جو ہے وہ عوام کے لیے بہت خوبصورت جو ہے وہ ٹریننگ کا احتمام کیا گیا اس وقت ادنان حکیم صاحب کوارڈینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہے صحیح یہ بتائیے گا کہ آج کی یہ ٹریننگ ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اسے فائدہ کیا ہوگا ہے دیکھیں اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ڈسٹک ویہاری میں جو کام کر رہے ہیں ریڈ سوسائٹی کے ساتھ یہاں پہ وارٹر مینجمنٹ کے چیلنجز ہیں ابھی پاکستان اسی سال ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں بڑی تیزی سے پانی کے وسائل کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں کنٹریز کی طرف چلے گئے ہیں تو ہم یہ جا رہے ہیں کہ لوگوں تک جو میسج پہنچے کہ کس طریقے سے ایریگیشن کے اندر پانی کو بچت کی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے مختلف جو کیمیکل مینجمنٹ ہے پیسٹی سائٹس کی اس کو کس طریقے سے بہتر انداز کے اندر لوگ اس کو مینج کر سکتے ہیں اور ایسے طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں جس سے ان کے اخراجات بھی کم ہو اور پروڈکشن زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ جو وہ کارٹن جو اگا رہے ہیں اس کے اندر بہتر کارٹن کو پروڈیوس کر سکیں جس سے نہ صرف یہ کہ ہماری ایکسپورٹ کالٹی کی کارٹن پروڈیوس ہو بلکہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ریسورس بھی اس کے اندر کام لگیں بلکل ارنان حکیم صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو وارٹر منیجمنٹ کے حوالے سے جو آنے والا پاکستان میں آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر جو ہے وہ پانی کی جو شدید قلت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اس وقت کارڈینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مزفر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے پاکستان آنے والا وقت جو ہے وہ صحیحت کے حوالے سے اور پانی کے جو ہے ایک بہت بڑا بہران سامنے آنے والا ہے تو اس سے کیسے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کا رہت ہے جی بلکل جیسے کہ ہم سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت میگا شارٹیج کی طرف جا رہا ہے پانی کے پانی کا لیول جو ہے گراؤن لیول وہ بہت زیادہ کم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو بیٹر یوٹلائزیشن وارٹر سیکیورٹی اور واش کے حوالے سے میں نے یہاں ٹریننگ کروائی ہے اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم وارٹر منیجمنٹ پر بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پانی کو ضائع نہ کریں اگر ہم ایک کپ پانی کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں تو ہم تین کپ کیوں یوز کریں اور سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساف پانی کے ساتھ گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی ضائع کر رہے ہیں تو ہم میں کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اسی پانی کو ری یوٹلائز کریں اس کو بار بار جو ہے وارٹر